سائیکالوجی کے مطابق لوگوں کو پسند کرنے کا سب سے موثر دریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیے چہرے کے تاثرات خاص کر مسکراہت دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے منفی خیالات کو دھور کرنا خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے کوئی شخص جس چیز سے ڈرتا ہے اکثر اسی چیز کی طرف کشش محسوس کرتا ہے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر کے خود اطمادی میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کا براہ راست رابطہ اطماعات کو ظاہر کرتا ہے مشکل وقت میں سبر سے کام لینا شخصیت کو نکھارتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اسے نظر انداز کرنے سے آپ کی اہمیت بڑھ سکتی ہے سچی دوستی میں حسد، نفرت اور خودگرزی شامل نہیں ہوتی محبت میں لفظوں سے زیادہ عمل کی اہمیت ہوتی ہے بہترین دوستی وہ ہے جو کم گفتگو اور زیادہ سمجھ بوجھ پر مبنی ہو ہر انسان اپنی کہانی کا ہیرو خود ہوتا ہے گصہ کابو میں رکھنا شخصیت کو پرکشش بناتا ہے خوبصورتی کی کشش وقتی ہوتی ہے مگر کردار کی کشش ہمیشہ باقی رہتی ہے جب کوئی آپ کے خواب کی حمایت کرتا ہے تو وہ سچے دوست ہیں آپ کے معاف کردینا سکون فراہم کرتا ہے آداد شخصیت کا اکس ہوتی ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے زندگی کی بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں مصبت سوچ سے مشکلات کا سامنا آسان ہو جاتا ہے جب کسی کو سمجھنا مشکل ہو تب اس سے ہمتردی کا اظہار زیادہ موثر ہوتا ہے کسی کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں دل سے چاہے جانے کا اثر انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر ہوتا ہے لوگوں کے خیالات کو جاننے سے ان کے رویوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے محبت میں مرد اور عورت دونوں کی وفاداری کا اظہار اعتماد اور احترام سے ہوتا ہے جب مرد کی محبت میں حفاظت کا احساس ہوتا ہے اور عورت کی محبت میں وفا کا